کسی بھی بزنس کے لیے چاہے وہ small, medium, large scale بزنس ہو cash flows کو manage کرنا بہت important ہوتا ہے بٹ جب accountants cash flow statements کو بناتے ہیں تو تھوڑے سے گبرا جاتے ہیں کیونکہ اس کی workingز میں errors ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی working نہیں ہو پاتے تو اس چیز کو mind way رکھتے ہوئے اور آپ کے request کو دیکھتے ہوئے ہم cash flow statements ابھی بنانا سیکھ رہے ہیں کہ ایکسر میں کس طرح سے بنائیں اور future میں آپ کو کوئی problem لاؤ اس کے رابعہ باب کے بھی کافی automation کو لے کے ایکسر میں ہم نے ایک ریٹوریلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اکاونٹیک سوفٹرز کے بھی آپ کو پلی رسٹ میں مل جائیں گی وہ آپ ضرور دیکھیں گا اور آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسٹرائب کرنا ہے اور جو ہم افرٹس آپ کے لیے کریں کہ یہ چھوٹی شرے ریٹوریلز بناتے ہیں جس سے آپ کی development ہوتی ہے تو ہماری motivation کے لیے کہ ہم فردر استعاق کام آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کریں چینلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ گلیئر کر دوں کہ ہم نے ایک ڈیٹیل ٹیٹوریل پہ کام کیا جہاں پہ ہم نے چارٹ آف اکاونٹ کو ڈیزائن کیا جنرل انٹریز پاس کی لیجر بنایا ٹوائر بیلنس بنائے دن ہم یہ انکم سٹیٹمنٹ پہ آئے اور بیلنس شیٹ تک ہم نے یہاں پہ کام کر لیا اگر آپ نے وہ ٹیٹوریل نہیں دیکھا کیونکہ اسی کی بیسس پہ ہم آگے بڑھیں گے اور یہ کیش فلوز بنائیں گے بلکل زیرو سے سکرائش سے بنائیں گے تو آئی وڈ ہائیلی ریکمنڈ کہ آپ ایک پر وہ ٹیٹوریل دیکھ لیں پریکٹس کر لیں تھاکہ آپ کے انڈرسٹریننگ اچھی ڈیویلپ ہو جائے تو یہاں سے اگر بڑھیں گے تو آسان ہی ہوگی ٹھیک ہے ویسے میں یہ فائل ہے ایسا پریکٹس فائل کہہ لیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس ٹیٹوریل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے ہی مل جائے گا چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کیش فلوز بنانا سب سے پہلے آپ یہاں بھی کیا کریں گے ایک شیٹ ایڈ کر دیں اس کو آپ کیش فلو کا نام دیں سی ایف ٹھیک ہے اگر ہم ٹرائل بیلنس کی بات کریں تو یہاں بھی یہ بہتر ہمیں فیلڈر آؤٹ کرنو ٹھیک ہے اور اگر ہم ٹرائل بیلنس کی بات کریں تو ٹرائل بیلنس جو ہے یہ بیس ہوتا ہے انکم سٹیٹمنٹ کے لیے بیلنس شیٹ کے لیے یا کیش فلو کے لیے بھی تو یہ تیسرا نمبر ہوتا ہے جی کیش فلو سٹیٹمنٹ کا فانیشل سٹیٹمنٹ میں اگر ہم انکم سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو یہ فور دا پیئیرڈ یا فور دیئر انڈڈ بندی ہے کیش فلو یہ جو بیلنس شیٹ ہے یا سٹیٹمنٹ فانیشل پوزیشن آپ جسے کہتے ہیں وہ ایز اینٹ پرٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو کیش فلو ہے وہ بھی پرٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انکم سٹیٹمنٹ میں چلتے ہیں اور یہاں سے جو اس کی فارمیٹنگ ہے پہلے والی ہیڈنگز بغیرہ اس کو ہم کاپی کرتے ہیں کنٹرول سی اور انڈ پہ آ جاتے ہیں جی کیش فلوز پہ اور یہاں پہ پہلا کولم ہم چھوڑیں گے جو کہ ہماری پروفیشنل پریکٹس ہے اور یہاں پہ کوپی پیسٹ کر دیں گے تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ انڈرسٹرنگ آپ کی بہتر ہو جائے اور یہ جو گریڈ لائنز ہیں ہم پروفیشنل پروچ کے لیے اس کو بھی ریموو کریں گے اور اس کی کیا ہے جی شارٹ کی ہے جی آلٹ ڈبلیو وی جی کلیر ہو گیا جی یہاں پہ فردر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جو پہلا کولم ہے اس کی جو ویڈ تھے اوڈ ڈبلیو جو کولم ویڈ تھے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کو میں ون پہ لے کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور جو اس لائن کے بعد ہی جو آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کی لائن کے بعد ایک رو چھوڑیں گے اور اس کی بھی ہائٹ کو ہم ڈڈیوز کرتے ہیں تو پہ لے کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے نام چینج کرتے ہیں جس کا انکم سٹیٹمنٹ کے جگہ آپ سٹیٹمنٹ آف کیش فلو یا کیش فلو فور ایکزمبل آپ رکھ لیں کیش فلو سٹیٹمنٹ فور دا یہر انڈیٹ تھرٹی ایتھ یون ٹوئنی 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 ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیش فلو میں جو تین مین امپورٹنڈ یا تین اس کے سیپرٹ پارٹس ہوتے ہیں نمبر ون کیا ہوتا ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اپریٹنگ ایکٹیوٹیز میں کیش فلو کس طرح سے ہے انویسٹنگ ایکٹیوٹیز میں یا فائننسنگ ایکٹیوٹیز میں اور میں یہ یہاں پہ کنسیدر کر رہا ہوں کہ آپ کو اپریٹنگ انویسٹنگ فائننسنگ کا آئیڈیا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ پریکٹیکلی اپروچ کی بات کر رہے ہیں ڈیفینیشنز میں ہم نہیں جا رہے ٹھیک ہے انٹرویو کسٹنز کیا میں آپ کو ضرور بات بتاتا چلو وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ کیا ہے جی آپ سے یہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ والا جو انکو سٹیٹمنٹ میں یہ جو پروفٹ آ رہا ہے انڈ پہ یہ پروفٹ میں اور کیش فلو میں کیا ڈیفرنس ہے اور بڑے بندے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں بڑے سیمبل سی بات ہے کہ پروفٹ میں سے بزنس کے ایکسپینسز لیٹس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو نمبر آتا ہے اس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں اور اگر ہم یہی کیش فلو کی بات کریں تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزنس میں کتنا کیش آ رہا ہے اور کتنا کیش جا رہا ہے اس کی کیش کی مومنٹ کو ہم کیش فلو کنسیڈر کرتے ہیں اور نیکسٹ کوسٹن کیا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کی کیش فلوز کو پوزیٹیو یا بہتر کیا کب کنسیڈر کرتے ہیں اور نیکٹیو کب کنسیڈر کرتے ہیں دیکھیں اگر بزنس میں کیش فلوز جو ہیں یہ کیش فلوز جو ان فلوز ہیں ہمارے کیش کے وہ زیادہ ہیں ہم کہیں گے یہ پوزیٹیو کیش فلوز ہیں پوزیٹیو بات ہے اور اگر ہمارے آوٹ فلوز زیادہ ہیں ان فلوز کی نسبت تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بزنس سے پیسے جا رہے ہیں تو اس کو نیگڈیو کنسیر کرتے ہیں چلیں تو بسم اللہ کر کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا دوسرا کولم ہے یہ سی والا اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں فردر جو بھی ہمیں ایڈ کرنا ہوا ہم کرتے رہیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نمبر ون لے کے آتا ہوں یہ کام آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے کیش فلو فرام اپریٹنگ ایکٹیوٹیز فارمیٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس کے پر بھی بڑا فوکس کرنا ہے کنٹرول بی یو آئی اس کو تھوڑا سمجھا پہ بول کر لیتے ہیں کہ ہمیں پرومیننٹ ہوئے اس کے بعد یہ پہلا جو ہے فاری جیمپل یہ بی والا ہے اس میں تو ہم نے یہ میرے ایڈنگ لکھی یہ ہم چھوڑیں گے سی میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہوں گے نیٹ پروفٹ سے ٹھیک ہے نیٹ پروفٹ سے ہماری جو کیش فلوز کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ آجیں جی نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ کی فگر کہاں سے آتی ہے اچھا یہاں پہ کیا میں کرتا ہوں کہ نیٹ پروفٹ کو میں ڈی کولم ایک کولم اور میں چاہتا ہوں کہ نیٹ پروفٹ آجیں جی ہمارا ایف کولم یا ایین کولم میں آجیں اور مین کے لیے ہمیں یہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک دو جو کولم ہے ان کو میں ایڈ کرتا ہوں فردہ اگر میں less ایڈ کرنا پڑا تو ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ میں لنک لگا دیتا ہوں f میں is equal to اور یہ لنک کہاں پہ لگے گا income statement میں یہ ہمارے پاس net profit کی وگر ہے enter کر دیں clear ہو گیا جی اچھا net profit میں ابھی ہم نے non cash جو ہمارے expenses ہوتے ہیں business کے non cash items وغیرہ non cash expenses ان کو ہم نے add back کرنا ان کے ہم نے adjustment کرنا ہے تو workings بھی equally important ہے تو سمجھئے گا workings کو workings ہی بات کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں کیا بھلا non cash cash expenses جس کو control b i کر دیں اور اس میں اگر non cash expenses کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات کیا mind میں آتی ہے depreciation depreciation سب سے پہلی example آتی ہے جی لیکن اس ہماری example میں کوئی ہماری entry depreciation کے related نہیں ہے تو ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ دوسرے number پہ آتی ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی actually changes in working capital میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں working capital یہ آپ میرے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو پھر دیکھنا ضروری نہیں ہوتا اگر ہم working capital کی بات کریں تو اس کا simple سا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم current assets میں سے current liabilities کو منس کر دیں current working capital is equal to current assets minus current liabilities ٹھیک ہے تو اگر ہم assets کی اور liabilities کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم assets کی بات کریں اور asset اگر increase ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا asset increase چکہ ہم changes کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر assets decrease ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دیکھئے گا سمجھنا ہے آپ نے یہ بات بہت important ہے اگر assets increase ہو رہے ہیں ہم کیا سمجھیں گے کہ business میں cash آ رہا ہے یا cash جا رہا ہے پہلے اپنے آپ سے question کریں دیکھیں اگر assets ہمارے پاس increase ہو رہے ہیں مطلب ہم نے پیسے لگائے ہیں اور ہمارے پاس assets increase ہو رہے ہیں بات سمجھائی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ cash جہاں پہ outflow ہو رہا ہے بہت سمپل بات میں نے آپ کو کیا ہے cash outflow اسی طرح سے اگر assets ہمارے پاس decrease ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوا cash آیا ہے جس کے وقت ہمارے assets decrease ہو گئے ایسی اس کو ہم کہیں گے cash inflow ابھی ہم نے اس کو بڑا سمجھنا بھی ہے practically ٹھیک ہے اچھا جب بھی cash outflow کی بات ہوگی تو ہم یہاں پہ اس کو minus کریں گے اور جب ہم ہمارے پاس cash inflow کی بات ہوگی تو ہم یہاں پہ اس کو add کریں گے یہ بات سمجھا گی اور اسی طرح سے اگر ہم liabilities کی بات کریں تو وہ ہمارا reverse ہو جائے یہ ویسے آپ کو بات پہلے بھی پتا ہونی چاہیے liabilities یہاں پہ ہمارے پاس liabilities آگئے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس liabilities increase ہوگی تو اس کو کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ cash inflow ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے تھے اگر نہیں دیے فردہ ہمارے پاس liabilities کی ایڈ ہوگئی مطلب ہم نے اس کو پیسے نہیں دیا ہم اس کو کیا کسی کریں کہ cash inflow ہوگا ہے ہم نے پیسے اس کو دیئے نہیں بزنس سے پیسے نہیں گئے اور یہی cash اگر بزنس دے دے اپنی liabilities reduce کر دے اس کو cash outflow کریں اور یہی پہ رو آپ چھوڑ دیں اور یہاں پہ mention کریں changes in working capital اس کو آپ control b i کر دیں ہم یہاں پہ اس کے underline نہیں کرتے کیونکہ وہ mean ending کے لئے رکھا ہوگا ہے صحیح changes in working capital کی بات کریں جس میں assets بھی آتے ہیں اس liabilities بھی آتی ہوں اس کی changes کو ہم نے لے کے آنا ہے ایسی تو یہ کہاں سے آئیں گی trial balance اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ میں c column کو چھوڑتا ھوں d میں آتا ہوں اور یہاں پہ trial balance ہے اور اس کے سب accounts ہے اس ہم نے آگے cash flows کی طرف بڑھ سب سے پہلے ہم کیا کرتے کہ current کرتے سب کو آپ یہاں پہ disleck کریں current asset کو آپ ایک پر select کر لیں enter کر دیں ہمارے پاس current assets آگیا اب یہاں پہ ان کے main accounts آ رہے ہیں ان کو آپ یہاں copy کر لیں اور paste as values کرنا ctrl v نہیں کرنا یہاں alt alt e enter یہ bank figure cash figure inventory اور یہ لے کے آتے is equal to lookup value ہمارے یہ bank ہے table array ہمارا کہاں پہ ہے trial balance پہ سپیڈ سے کام کروں گا صحیح جہاں سے آپ selection کریں down اور یہاں تک ہمارے selection ہوگی اس کو fix کر دیں 4 سے comma press کریں and then ہمارے پاس table یہ دیکھے گا اس میں یہ یہ formula bar میں column index کی آئے جی ہمیں یہ ending figure میں ابھی آپ اس کے بارے بتاتا 4 comma zero exact میں چاہیے enter کر دیں اور اس کو drag کر دیں اس میں سے cash کی item ہے اس کا یہاں پہ کام نہیں ہے ہم closing میں دیکھیں گے تو اس کو delete کر دیں ان دونوں سب سے پہلی گلتی دو گلتی ہم نے کی ہیں اب آپ نے یہ سب سے پہلے note کرنا اگر ہم ان assets کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھا تھا ہم ہم منس کرتے یہاں تو ہم نے minus نہیں کیا آرہی تو F2 کریں multiple live minus 1 اور اس کو drag کر دیں یہ ہوگئی پہلی گلتی دوسری گلتی یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ چینجز کی بات کیا اور چینجز کی بات کیا opening closing کی جو ہمارے پاس چینجز ہیں اس کو دیکھیں گے لیکن یہاں پہ ہمارا ہم نے کلوزنگ پہ کر لے لیے وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہم نے workings کی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس opening نہیں ہے یہ پہلا سال ہے بعد میں فردر میں آپ بتاتا ہوں یہ closing ہم نے کیا کرنا ہے باقی آگے فردر years کے لیے تو جناب ہم آتے یہاں پہ یہ آپ ہے اور جی پہلے آپ ان کو select کرنے یہاں پہ آپ ان کا جو numerics ہیں ان کو آپ یہ number format میں لے کے آجائیں اور یہاں پہ بھی alt h o w یہاں پہ ہم ان کو کر دیتے ہیں 12.5 پہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے تھوڑی سے ان کی working کر لی اچھے اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہم یہاں پہ current assets ہمارے پاس آگئے current liabilities کی طرح remove کرتے quire balance پہ آئیں سب سے پہلے یہاں پہ بتا دیں کہ یہ فگر cash flow میں لے کے جا چکے cash نہیں گیا اس کو بعد دیکھیں کہ یہ بھی cash flow میں چلا گیا یہ بھی دوبارہ آئیں selection remove کریں current alt e s v paste values کر دیں اور یہاں پہ formula لگائیں v look up کا بار بار formulas لگائیں تاکہ آپ practice ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے وہ even formula لگے گا یہ selection ہو گئی f 4 comma table array ہمارے پاس sorry 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 اس پہ نہیں سے غلطی کر دی look up value ہمارے پاس یہ ہے is equal to we look up یہ ہمارے پاس look up value comma press کریں گے then ہم آئیں گے fire balance پہ یہاں پہ table array select کر لیا یہاں تک اس کو comma سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو fix کر نا ایک پر ہم نے پہ اس کو f 4 کر لیا then ہم یہاں پہ آئیں گے comma press کریں گے column index number 4 تھا اور یہاں پہ چاہیے exact match zero press کیا enter کر دیں اور یہ drag کر چلیں یہ ہمارے پاس آگیا یہ figures آگئی اچھا یہ دو figures directly بھی اٹھایا جا سکتا تھا لیکن formula لگانے لائیبیلٹیز کیا بات ہو رہی ہے جب ہمارے پاس لائیبیلٹیز انکریز ہوں گی تو ہم اس کو cash inflow consider کریں اور ان کو add کریں گے یہاں پہ minus ہو رہا ہے کیونکہ closing figure minus تھی یہاں پہ multiply کر دیں اس کو minus 1 کے ساتھ تو یہ positive figure آجے گی control ڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہم یہاں پہ بتاتے ہم یہاں نیٹ چینجز ورکنگ کیپٹل کنٹرول بھی کریں یہاں پہ اور یہاں پہ start میں آئیں اور نیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوسرے والے کولم اس کا جو ہم کیا کرتے ہیں سم کر لیتے ان سب کا سم آگیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم اس کی فارمیٹنگ بھی کر لیں اس کے اوپر ایک بورڈر ہم میں ایک لائن لگا دیتے اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا اب ہمارے پاس یہ نیٹ چینجز ورکنگ کیپٹل آگئی اور جہاں سے ہم اپنی فائنل فگر کی طرح مووو کریں گے which is نیٹ کیش فلو اوپر اوپر ایک ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں کنٹرول سی مین والی ہیڈنگ آپ کنٹرول بھی اور سٹارٹ میں آگے یہاں پہ آپ کر دیں نیٹ کیش فلو فرام اوپر ایک ایک ٹیویٹیز اس کا کیا کریں کہ سم ٹیپ پریس کریں ان دونوں کو سم کر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم اس کا فرمیٹنگ اسی طرح سے جو اوپر لائن ہے اس کو لے کر آئیں گے اور اس کو آپ کیا کریں کنٹرول بھی بولڈ بھی کر دیں کہ ہمارے پاس جو ایک مین اوپرائیٹنگ ایکٹیویٹیز کی ورکنگ ہے وہ کیش فلو فرم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی طرف چلتے اگر ہم انویسٹنگ کی بات کر کمپنی نے کوئی ایکوزیشن کی تو اس کو ہم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں لے کر لیتے ایکٹیویٹیز کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں پہلے ورکنگ ہم کر لے اگر ہم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی ورکنگ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم نے کوئی capital expenditure کی ہے یا ہم نے کوئی asset acquire کی ہے اور یہاں پہ asset acquire کی کی بات ہو رہی ہے اگر ہم نون current asset acquire کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اور پھر اگر اسی capital expenditure ہے asset ہم acquire کیا تھا اس sale proceeds ہوتی ہیں پھر کیا ہوگا sale proceeds of assets یہاں تک سمجھ آرہے اچھا اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر capital expenditure ایسے require کر رہے تو ہم آرہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے cash out flow ہو رہا ہے اور اگر sale proceed ہو رہی ہے ہماری تو پھر کیا ہو رہا ہے cash inflow ہو رہا ہے ہم اسی کو copy کر لیتے ctrl c رکھنے کیلئے اور یہاں بھی کیا کرتے اس کو minus inflow ہوگا سمجھ آگی بات اگر ہم یہاں پہ اپنی example لیں تو ہماری example میں یہ ہم آتے ہیں جی یہ لیجر میں آئیں تو یہاں پہ اگر انٹریز دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ ایک ہمارے پر پرچیز کیا تا جس کو نون کرنٹ ایسٹ پہ لے گئے تھے بارہ ٹرائل بیلنس میں آتے اور پہلے لائیبیلٹیز کے لیے بھی یہاں پہ کیا کریں کہ یہاں بھی چلی گئی یہ بھی چلی گئی دوبارہ اس کی ڈی سیلیکشن کرتے اور ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو اکے کرنے اب ہمارے پاس ایک فگر آرہی ہے تو it's okay لیکن ہم وہی فارمولا لگائیں گے دوبارہ سے ہم صرف ڈیریکٹ لی نہیں کام کریں گے alt alt ESV یہاں پہ آگے اور دوبارہ سے فارمولا لگائیں گے وی lookup کا فارمولا یہ ہمارے پاس lookup value ہے کام پریس کریں ہم ٹوائر بیلنس میں جاتے ہیں یہ ہم نے سیلیکشن کی f4 کیا فکس کرنے کے لیے then comma table column index ہے ہمارا 4 ہمیں exact match آئیے zero کریں گے enter اور یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے کام پرچیز کے capital expenditure کیا ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی f2 کر کے multiple لائے بائے minus 1 ٹھیک ہے ہی ہم نے یہ سمجھا ہو ہے اس کے لائے پہ کوئی اور entry نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھیں net changes in working capital کی ایک ایک ہم نے یہاں پہ بنائی تھی لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں net cash flow from net cash flow from investing activities کی طرح بڑھتے ہیں صحیح ہے اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی یہ net cash flow یہ net cash flow ہم لے کے گئے ہے اس کو اوپر والی heading کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ لے کے آتے بی میں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کو کیا کرتے ہیں کنٹرول سی اور ایک لائن چھوڑنے کے بعد یہ اور یہاں پہ investing activities کے پیچھے آجائیں net cash flow from investing activities اسی طرح سے ہم format کو لے کے چل لے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہے یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ یہ پہ یہ جو اور main figure اس کو یہاں پہ دکھ لیتے ہیں equal to sum ویس اس طرح formula لگائیں اور جتنی figures ہوں گے ان کو mad کر لیں یہ آگئے اور ہم یہاں پہ اس format کو copy کر لیتے ہیں دوبارہ working کرنے سے بہتر ہے format کو copy کرتے ہیں اور ابھی وہی format ہو جائے ابھی تک ہم نے flow from ایک line چھوڑ دیں financing activities اور financing کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے اگر business corporations کو بڑھانا ہے تو company اپنی financing کہا کہا سے کر سکتی ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر ہم financing کی بات کر رہے ہیں تو financing کی types جو ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے sources ہیں sources of financing وہ actually دو طریقے سے آپ consider کرنے کی ہوتی ہے ایک تو ہوگی جی honor activities activities کہہ رہا sorry honor activity equity اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سے loan لینے یا debt لینے bank وغیرہ سے ٹھیک ہے یہ دو طریقے ہوتے ہیں جن سے financing کی جاتی ہے اور اگر یہ ہی پہ ہم یہ بات کریں کہ اگر equity ہماری increase ہوتی ہے اگر ہماری increase ہوتی ہے پھر کیا ہوگا equity decrease ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ابھی تک آپ کو یہ بتا دینا چاہئے اور اگر یہ ہم debt کی بات کر رہے ہیں debt increase ہوتا ہے پھر کیا ہوگا اگر debt decrease ہوتا پھر کیا ہوگا دیکھیں اگر ہم equity increase ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ economic cash inflows ہوں گے یا outflows ہوں گے obviously جب equity increase ہوتی ہے تو cash ہمارے inflow ہو رہے ہے copy کرتے ctrl c مہیچے آجاتے ctrl v ہو گیا اور اسی طرح سے اگر ہم debt کی بات کریں تو debt اگر ہمارا increase ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس cash flows وہ ہی same ہوں گی condition ہمارے پاس cash ہمارا cash inflows ہوں گے تو add outflows ہوں گے تو اس کو less کریں سمجھ آگی بات ابھی چلیں یہاں پہ بات کر لیتے ہمارے پاس کون سی آیٹم 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 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکوٹی ہے وہ آیٹم آیٹم ٹرائل ویلیس میں چلتے سب سے پہلے تو آپ اس کو یہاں پہ مار کرنے تاکہ ہمارے پہ چل جائے کہ کون کون سی آیٹم 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 کر لیتے ایکوٹی پہ ہمارے پاس جناب ایکی آ رہی ہے ایکوٹی تو اس کو ہم کوپی کرتے کیش فلو میں آتے آلٹ اس وی یہ آگیا یہاں پہ میں جو یہ فرمولہ لگا لیتا اس ایکوال وی ایکوٹی ہم نے سیلک کیا اس کو فکس کر دیں کون پریس کریں کون اینڈیکس ہمارا 4 ہے کون 0 enter کر دیں اچھا ایکوٹی جو ہے وہ ہمارا کیا ہے ایکوٹی ایکوٹی کا بتائیے گا ایکوٹی ہمارے پاس کیا ہوئی ہے ایکوٹی ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے ایکوٹی ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے انکریز رہی ہے اس کو کیا ہم کریں گی اس کو ہم اینڈ پیک کریں چلنے یہاں پہ F2 کریں ملٹیپلائے میں مائنس 1 یہ ہمارے پاس ایکوٹی کی فکر آگئی اور اسی طرح سے یہ نیٹ کیش فرم انویس ایکٹیوٹی تار کنٹرول سی ایک لائن چھوڑیں کنٹرول بھی کریں اور یہاں پہ آپ انویس ٹھیکی جگہ فائنانس مینشن کھر دیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ پہلے تو یہ فارمیٹ بلکہ اس کو لے کے آجاتے is equal to سم کریں tab جتنے بھی ہوگی یہاں پہ فائنانس ایکٹیوٹیز ان کو سم کر لیں گے اور یہ فارمیٹ کوپی کرتے ہیں فارمیٹ پینٹر سے اور یہاں پہ پیس کر دیتے ہیں ابھی تک ہم نے جو مین کام تھا وہ بھی کر لیا ابھی یہاں پہ ہم نے ورکنگ کی ہے یہ دیکھے گا بٹ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے changes کی یہ بات اپنے mind میں رکھنی ہے تو یہاں پہ ایک formula لگاتے ہیں is equal to double column اور یہاں پہ لکھیں changes in space دیں then یہ double column press space دیں enter and یہ formula لگا رہا ہوں space دیں اور بات اس سے کیا ہوا ہے ھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم آگے کی طرف کرتے ہیں اور یہ بھی آگے کی طرف ہو گیا اب جو ہمارا column D یہ اس کے اوپر ہم نے working کی تھی اس کو ہم hide کر دیتے delete نہیں کر دیتے اس کو hide کر دیتے اور اس کو جو column C ہے ہم ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہے اس کو column C کو ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم ایک کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے ابھی ہم ending کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا cash رہ گیا ہوا تھا ابھی ہم یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں ہم نے تین جو financing activities financing activities investing activities کی figures لے آگئے ابھی ہم نے یہ دیکھ نہیں ہے closing کی طرف بڑھ ہے کہ ہمارے پاس closing جو cash ہے ہمارا کتنا available ہے اور پھر اس کو match کرنا ہے کیا اس کے ساتھ match کر رہا ہے اگر match کر گیا تو ہمارا کام ٹھیک ہے اور اگر match نہیں کیا تو ہم نے یہاں کام غلط کیا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ opening 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 balance of cash یہاں پہ آگے جو date وہ آپ mention کر سکتے opening balance of cash ہمارے پاس آپ کو پتا کہ نہیں ہے اب یہاں پہ closing balance of یا ending balance of of cash ٹھیک ہے جی تو اس کی فکر ہم کس طرح سے لے کے آئیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا important بات ہے اس کو بھی bolt کر دیں اس کو بھی bolt کر دیں ٹھیک ہے ابھی سمجھئے کہ بات کو ابھی میں کیا کرنے والا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس تین اور چار یہ جو فکر ہیں opening balance investing financing operating ان کو میں add کرنے لگا سم کر دیں tap press کر دیں اور یہ پہ آپ اس کو یہ add ہو گیا اس کو control b کر دیں یہ پہ اس کی بارٹر لگا دیں ایک منٹہ آپ میں ویٹ کرنا ہے ابھی کام رہت ہے مر سوری ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی آئیں اور ctrl 1 بی مورڈر آپ آؤٹسائیڈ پہ لگا ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری cash flow ہم نے یہ بنائی ہے 3.9 million کی ٹھیک ہے ابھی جو ہمارا cash balance آرہا ہے کیا وہ صحیح آرہا یا نہیں آرہا یہ trial balance میں آتے یہ پہ آپ mention کریں یہ cash سیلک کریں یہاں سبی کو اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ cash آرہا ہے ابھی cash flow میں چلا گیا اور یہ figure ہے 3.49 25 000 یہ ہمارے پاس cash flow میں ہی ہی بنائی یہ یہ complete کر لیا امید کرتا ہوگا کہ آپ clear بھی ہو گئے ہوگا اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سمجھ آ گیا اب اگر recurring ہمارے پاس years ہوتے ہیں بزنس کے طرح اس طرح سے manage کریں گے تو یہ والا جو ٹرٹوریل اب پیچھلا جس میں ہم نے income statement balance sheet اور cash flow بنائی ہے ایک بار آپ یہ کر لیں آپ دیکھیں کہ کہ آپ کو اس کے understanding ہوئی ہے تو ہم نے full fledged training program اس کے اوپر design کیا ہو ہے کہ آپ نے small medium and listed company تک company کی financial statements ہیں وہ کس طرح سے بنانی ہیں ان کی disclosures ہوتے ہیں ان کی workings ہوتی ہیں schedules بنتے ہیں company that requirements کو دیکھا جاتا ہے آئی آف آر ایس کس طرح سے disclosures ہوں گے ان کی entries کس طرح سے ہوں گے وہ سارا کام ہم نے comprehensive training program میں کیا ہو ہے تو اگر آپ کو یہ بہتر لگا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ join کرنا چاہیں گے اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو description میں detail مل جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے کام کیا یہ بہت چھوٹا کام کیا فردر اس سے بڑھ کے جو ہے آپ کو ویٹ کر رہے تو اگر آپ ان کا part بننا چاہے تو بن سکتے اس کے علاوہ financial statement کے بعد audit of فانیشل statement کہ آپ نے ان فانیشل statement کا audit کیسے کرنا جس پہ فردر آپ کو پرسیجر سکھا جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ accounting and finance reporting کی ورڈ میں آپ ان ڈس پر کام کریں تو آپ پر ضرور join کیجئے گا اگر آپ ان ٹرسٹیٹ ہیں تو ان کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ سکھا